اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم مسأل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير عاص وانهار من لمن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لزت للشاربين وانهار من عصل المصفى ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وثقوما حميما فقطع معاءهم صدق الله العظيم مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا وانهار من خمر اور ایسی شراب کی نہریں جو لزت والی ہے پینے والوں کے لیے وانهار من عصل المصفى اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو جھاگ اتارا جا چکا ہو وَلَهُمْ فِيْهَا مِلْكُلِ السَّمَرَاتِ اور پھر مزید برنا ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل وَبَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور بغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے بھلا یہ لوگ کمن ہوا خالد فِي النار بھلا وہ لوگ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ جو ہیں آگ میں وَسُقُّ جُو رہیں گے ہمیشہ آگ میں وَسُقُّ مَانْ حَمِيمًا اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی فَقَتْتَ عَمْعَاهُمْ جو ان کی اطلیوں کو کارت کرتے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُوا إِلَيْكُ اب یہاں سے جو اصل مضمون سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب کھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی خاص طور پر جن کے دلوں میں روب تھا برافقت تھی ان کی کیسیت ہے جو سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُوا إِلَيْكُ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں حتیٰ اذا خرجوا مندکا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ عُوتُوا الْعِلْمَ یا عُوتُوا الْعِلْم سے مراد اہلِ ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہلِ ایمان میں سے جو لوگ علم میں زیادہ سمجھدار تھے اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ اہلِ کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا یہ کیا کہہ دیا ہے یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے اقدام کا مرحلہ ہے نکلنا ہے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے بہر کر دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی یہ ہچکچار جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالی نے ان کے ہدایت میں اضافہ کیا ہے اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے وَعَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اللہ تعالی نے ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے فَحَلِيَنْ ذُرُونَ إِلَّسَا عَتَعَتْ يَهُمْ بَغْتَتَرْتُ یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آدھم کے ان پر اچانک فَقَدْ جَا عَشْرَاتُهَا اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہے جو کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ نے فرمایا بھی ہے دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا میں اور قیامت اس طریقے سے جوڑے ہوئے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو تو اب آپ کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے فَانَّا لَهُمْ اِذَا جَعَاتُمْ ذِكْرَاهُمْ تو جب وہ آ جائے گی ان پر دھمک آ جائے گی آ دھمکے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا فَالَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْ بِكْ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سیزے میں اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مساکت سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاتم ہے اور حضور کی مخاتمت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں حسنات الابرار سیئیات المقربین حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق معللہ کی شدی اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کتاہی مجھ سے ہو گئی گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعائت سے طبیعت کے در انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کتاہی بڑا گناہ سمجھتے تھے ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کتاہی رہ گئی ہے اور وہ کتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں سپاہی بھی لڑتا ہے لیکن یہ کہ سہرہ بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے سپہ سالار ہوتا ہے فتح اس کے خاتے میں جاتی ہے اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنگ کا ٹھیکہ ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتے پر لگے گا چاہے اس میں غلط کسی اور کی ہو جائے اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے بازگشت تمہاری کہاں ہے اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل تمہارا ٹھیکانہ کہاں ہے یعنی آخرت بہیشت اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آیت ہے اس صورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہیمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے بھی نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی ازن کے درجے میں تو بات آگئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی باندھ دیا چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی باقی سورہ پکران کندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں قاتلو فی سبیللہ اللہ جنہا یقاتلونکم اور بظاہر حجرت کے بعد ابتداء ابھی مکہ والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشییٹی حضور نے لیا ہے چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیئے ان کا گھیراؤں گویا کہ آپ کر رہے ہیں ایک تو پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرائع ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا یا یہ کہ نیوٹری بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کی خلاف نتیہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلنس تھا زون آف انفلنس پولیٹیکل انفلنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلوں کو پیچھا کیا اس سے اندادہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرت تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک مکیہ والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا مکیہ میں ستایا مارا پیتا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے ماد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو درہ اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اوپر آ رہے تھے تو ان کو ایک دلیل بنی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لودہ لزل سورت ہوں کیوں نے کوئی سورت نادر ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے ہیں لَوْلَا رُزِلَ سُورَةٌ فَإِذَاُنْ زِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَتٌ پھر جب ایک محکم صورت نادر کر دی گئی وَزُّكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور اس میں قِتَال کا حکم آگئے اب آپ کے طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دلیل ان کی ختم ہو گئی اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قِتَال ہے یا اللہ کا حکم ہے اسی لئے اسی آیت میں جو لفظ قِتَال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قِتَال بھی ہے فَإِذَا اُنزِرَ سُورَةٌ مُحْقَبَتٌ وَذُّكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ تو افسوس ہے ان پر بربادی ہے ان کے لیے تَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر تَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف ہاں کوئی مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حرق نہیں ہے مشورہ دے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن اطاعت کرنی پڑے گی فَإِذَا عَذَمَ الْأَمْرِ مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے ایک بات تیہ ہو جائے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَالَ خَيْرًا لَهُمْ تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میساق کے ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے ثابت ہوں گے سچے تب ہی ان کی خیریت ہے تب ہی ان کے لئے بہتری ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّئِتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطْبِوا اَرْحَابَكُمْ اس آیت کے دو ترجمہ کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے جدیرہ نبائی عرب میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انسار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر غزوہ اہد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو باللوہ کہ اس میں اسنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھی اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تو فضو فیلرد زمین میں فساد بچاؤ گے وَتُقْتِهُ ارْحَامَكُم اور اپنے رہمی رشتے کاتو گے یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارست میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر دور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن وہ اس کی پوری تربیت کیافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار بھی جائے تو بجائے کہ صلاح کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاضر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین مطابق ہو جائے گا یہ ہے مضمون کے جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندر بنو گے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اگر تم مو موڑ لوگے اقتعال نہیں کرو گے تو اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سورا رہا ہوں شیخ الہن کا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں مجھے اسی سے اتفاق ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لانت کی ہے اور انہیں بہرہ بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے قرآن پر تدبر کریں اس کے بین سطور بھی تو پڑھیں غلبہ دین کے جد و جہد میں یہ سارے مراحل آنے والے ہیں یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا سورہ انکبوت میں آ چکا تھا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ امیمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا دی جائے گا ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تو صاف کھول دے گا واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں آگے بھی آگیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَابَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اَتَّدُّوا الْعَابَارِهِمِ مَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحُدَا یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مر جائیں گے اس کے بعد کے رو پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اَسْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ برحلہ ارتداد کا پیسے مر جانے کا آسان کر دیا ہے وَأَمْلَ لَهُمْ اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھسا دیا ہے لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا ذَعَلَكَ بِأَنَّهُ قَالُ لِلَّذِينَا كَرَهُ مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شئے جو اللہ نے نازل کی اللہ نے قرآن نازل کیا یہ ناپسند کس کو تھا قریش کو تھا کفار کو اور یہود کو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا دلوں میں وہ مرس تھا وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ کہتے تھے جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے ان سے جا کر انہوں نے کہا سَنُطِيُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْ تو دیکھیں ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اتاعت جاری رکھیں گے کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے آپ کا حکم مانیں گے آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم نے آپ سے اپنا نشطہ بلکل توڑ لیا منافق اسیوں کہتے ہیں جس نے دونوں کے ساتھ جڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی مذبذبینہ بین اذارک لا الہاولائے ولا الہاولائے ان کے پاس جاکے تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس آتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لے آمننا وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شِعَاتِي نَهِمْ قَالُوا اور اللہ تعالیٰ کے خوب معلوم ہے جو کچھ کے یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر فَكَيْفَ اِذَا تَمَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْلِبُونَ مُجُوهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ تو کیا آل ہوگا ان کا جبکہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے یہ اس لیے کہ انہوں نے پیری اس چیز کی کی جو اللہ کو ناپسند ہے وَقَرَيْهُ رِضْوَانَهُ اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کے رضا کو فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے سارے عامال اکارت کر دی حبت کر دی یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیسے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اب جب مرحلہ آگیا ہے قتال کا اور یہ جی چُرہ رہے ہیں کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو عامال ہیں وہ حبت ہو جائیں اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَذْغَانَهُ کیا سمجھاتا ہیں ان لوگوں نے جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھوائے رکھ سکیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو سے واضح کرنا تھا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ تو اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ أَنْ نَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَذْغَانَهُ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو جنوں کے کھوٹ کو علم نشتہ نہیں کرتے گا وَلَا يَعْلَمَنَّ شَاءُ لَا رَيْنَاكَهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ ہیں وہ لوگ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے رائے بات ہے کہ صادق والایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے فَلَا عَرَفْتَهُمْ تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے وَلَا تَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے دھب سے اداز سے گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زبین و آسمان کا فرق ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَالَكُمْ اللہ تمہارے عمال کو خوب جانتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور ہم تو لازمان آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں ہمیں علم ہو جائے کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا عید تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے سب دیکھ لیں ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں جو مجاہدین کونے تم میں سے حتی نعلم المجاہدین مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں وَالنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں یہ تقریباً سمجھئے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالصَّمَرَاتِ ابھی وہاں چُرے قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لئے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آجمائیں گے بھوک سے اور جانی اور مال کے نقصان سے اور سمرات کے زیاد سے لیکن یہاں بوسی آیت کو ایک ایکسٹینشن سمجھئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْرَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُوَ السَّابْرِينَ تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واقعیتاً جہاد کرنے والے ہیں سمر کرنے والے ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ پڑھک کر لیں اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگم رہے زدہ میں پڑھ گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت ماضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے آمال کو بھی حبت کر دے گا یعنی پہلے ذکر تھا منافقین کا اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے ان کے آمال کیا تھے وہی حاجیوں بھی خدمت کرتے تھے اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دیکھ کسی نے کھانا کھلا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کی ہیں جنگیں کی ہیں بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفار میں انفاق کیا تھا تبھی تو سازو سامان تیار ہوا تھا نو سو اونٹ لے کر نکلے تھے روزانہ ایک دن دس ایک دن نو اونٹ تو زبا ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ سارے آمال ان کے اکارت چلے گئے یا ایواللزین آمنو اکیو اللہ و اکیو رسول و لا تبتلو آمالکم اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو لا تبتلو آمال اپنے آمال زائرہ کرا بیٹھنا یعنی اب تک اگر تم نے کچھ آمال کیے ہیں کوئی مہنت بھی کیے کچھ انفاق بھی کیا ہے کچھ اور جد و جہد کی ہے لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آگیا ہے اس کو یوں سمجھئے اب امر حال یہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت یہ حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا اب حکم یہ ہے زیادہ اگر اس میں تم نے کہیں پیٹھ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابق آمال کو باطل کرا لوگے اِنَّ الَّذِينَ الْكَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِعِلِ اللَّهِ وَصُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يَقْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ یقِنًا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے یہ دونوں جہوں میں نے اس کیا کہ صدہ یا صدہ جو ہے یہ فیلے لازم بھی ہے فیلے متعبی بھی ہے سُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اور وہ مر جائے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يَقْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہر جیس نہیں بخشے گا فَلَا تَحِنُوا تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو مودے پن کا مظاہر نہ کرو وَتَدُوا الْسَلْم سِدَى السَّلْم میں اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہیں فُسْلَح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے خامخواہ کی لڑائی دھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو فَلَا تَحِنُوا وَتَدُوا الْسَلْم بلکہ اب جو مرحل آگیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحل آگیا ہے وَالْتُمُ الْعَلَون اور گبراؤں نہیں تم ہی سب سے اوچھے رہو گے سربرند رہو گے غالب ہو گے وَاللَّهُ مَاكُم اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے وَاللَّنْ يَتِرَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے عمال ضائع نہیں کرے گا اِنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا مَلَافُ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانہ ہے اس کے سوا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی تکتی ہے وَالْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُون وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتْتَقْمُ عُيُوتِكُمْ عُجُورَكُمْ اگر تم ایمان پر قائم رہو اور اطلع رب کا تقوی اختیار کیے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے عجر وَلَا يَسْأَلْكُمْ عَمْغَالَكُمْ وَوَ تم سے تمہارے مال نہیں مانتا مطلب یہ ہے کہ سارے مال نہیں مانتا لیکھ تم سے زبردستی مال نہیں مانتا دیکھئے دونوں چیز زیر میں رکھئے اللہ مال تو مانتا ہے مَنْزَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضٍ حَسَنَا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے کتنی مرتبہ کا اللہ کے راہ میں انفاق کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو سورہ بقرہ میں ہم پر چکے اَنفِقُوا فِي سَبِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدْنِكُمْ الْتَّحَلُكَ اللہ کے راہ میں خرچ کرو لگا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں من ڈالو یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عظیم القلامی جد و جہد کبھی آپ نے نے کہا کہ یہ امرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط فلان کا مال ضبط جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی تشویق ہے ترغیب ہے حرد المومنین آگے القتال نکلو اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن جبر نہیں کیا یہ کمال میرے نزدیم ایسے تو کمال ہر پہلو سے ہے لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانتا اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فیحفکم و تم پر سختی کرے تنگی کرے تبخلو تم بخل سے کام لوگ ویخرج ازغانکن اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جی تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غزبہ اعذاب کی موقع پر آ گیا منافقین نے یہ بات کہہ دی کھل لن کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سمج باغ دکھائیں تمہیں برایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تشویق دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ بھی خرچ کرو لے تنفقو فی سبیل اللہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَل تم میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ نَفْسَ جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملے گی ایک کے ساتھ سو ملتے ہو تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹہ کی ہے آپ نے لو سان کیا تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس جو ہے بخل کر رہا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالْتُمُ الْفُقْرَا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے وَيَقْبَلُوا صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ حَلَانگے وہ غنی ہے وَالْتُمُ الْفُقْرَا وَالْمُحْتَعَدَ اس لئے تم ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے اِن تَتَوَلَّوْا اگر تم پیٹھ پھیٹ لوگے یَسْتَبْدِلْ قَوْبًا غَيْرَكُم تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا امْثَالَكُم پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت جو اس لوگوں پر بھی ہوا ہو جنہوں نے منافقت کی ملافقت لیٹ بوڑھ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانسار قسم کے اہلِ ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیئے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بے سطح اصلی بے سطح خصوصی امیین کے لیے تھی منی اسماعیل اور عرب کی مشرقین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بات تم سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے امت المسلمہ کن سے بنی ہے اس کا نیوکلیس اہلِ عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے اگر تم نے اس مشن سے مو موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معذول کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے اب تمام و کمال تیرمی صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سقوط بغداد ہوا حلاقوں کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے کرونہ مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گھسید کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک خال میں لپیٹ کر تاتاریوں میں اپنے گھوڑوں کے سمو تلے اسے کچل دیا وہ گویا کہ عربوں کی کا معذول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عقصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک موزہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قوم ایمان لے آئیں ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خالے سے پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان سفری نکل آئے ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی پھر گریٹ عغمان امپار پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی چار سو برس در خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُونُ اَمْسَالَكُمْ صدق اللہ العظیم سورة الفتح تمہینی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سورہ حدیبیہ کے بعد اس کی جو تاریخی پسمندر صرف یہ چند جملے کفائد کریں گے سن پانچ میں غزوہ احضاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں لَن تَغْزُوْكُمْ قُریش بَعْدَعَامِكُمْ حَازَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اب انیشیئٹی تمہاری طرف سے ہوگا وہ انیشیئٹی حضور نے لیا ہے سن چھے میں آپ نے عمرے کا احرام بادا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم ابرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں آپ احرام کے لیے اپنی منزل بمنزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک وہی جگہ جہاں پر کے پھر صلاح ہوئی ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بڑھ گئے پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روگ دیں یہ عرب کی روایت نہیں تھی تو صحیح ہے کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگلاتے ہوئے آئیں اس شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں ان کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا کہ پھر حضور نے بیعت لی وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے بیعت علی لانا فرہ یا بیعت علی الموت اور اس کا نام ہے بیعت رزوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب وہاں یہ خبریں پہنچیں اور انہوں نے کچھ اور ادادہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرپھرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلاح کریں پھر صلاح ہوئی صلاح ہو دیبیا لیکن وہ بڑی انیکول صلاح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہمیلیشن تھی اس لیے کہ یہ تیار کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے واپس آئے مکی تو اسے مکی والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکی سے مدینہ جائے گا تو واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا ابو جندل صحابی تھے ایک جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلاح کے لیے مستشریر کرنے کے لیے آیا تھا سوہیل بن عمر اس کا ہی بیٹا این اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن صلاح کے وہ کاغذات دکھے جا چکے تھے اس نے محویلہ بچایا مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ابو جندل تم صبر کرو جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابل نہیں کرنی ہے بہرحال اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صورہ کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم باہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ جلدہ قرم جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ حمد ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پشت آتے رہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم اکبر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم اکبر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صورہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم لیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پشت آئے ہیں لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا حضور ڈکٹیٹ کر آ رہے تھے حضرت علی قاتب تھے لکھ رہے تھے تو آپ حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے ماں بین وہ سوحیل بن عمر نے اکراز کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس میں لکھے گئے ظاہر باتیں صلح نامے پر تو دولوں فرقوں کے دستقصت ہوتے تو میں دستقصت نہ دوں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا مرنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستقصت آئیں گے تو کوئی میں نے مان دیا تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن آئیلی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لغم مٹا دو وہاں سے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں بین حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ دکھے ہوئے الفاظ اب دیکھئے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ عمر و فوق العدب لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی حمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا حضرت عبدالل نے بھی کیا دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں لیکن بارحال اس کے بعد جو ہے صلاح ہوئیے اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ سے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی ایرام کھول دیئے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہیں تو اب اس پر جو ہے یہ آئے صورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا مسلمانوں کی دل جو ہی کیلئے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلاح کی ہے حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے روشن فتح کیسے اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مسالحت کے صلاح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان وہ ایک دوسرے کوئی نکنائز کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے نکنائز کر لیا محمد ہے پاور تو ریکن ویڈ اور یہ بہت بڑی بات ہے قریش نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ اب دیکھیں یہ ذمب کا لغیاب پر دوبارہ آگیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ جو پیسے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر وَيَحْدِيَةَ كَسِرَاكَ مُسْتَقِيمَا اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہلِ ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہلِ ایمان کو بھی حضرت عبو بکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری توجیہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد نے کر چکا ہوں زم کی کہ یہ جو جد و جہود ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کو تاہی کسی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے سائی بیمان کی طرف سے ہوئی ہے غلط ہی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی عمل اللہ تعالی تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کبر کر جائے گی اور یہ دیا گا سراطم مستقیمہ اب آپ کی یہ جد و جہود بالکل سینے تیر کی طرح اپنے حدف کی طرف بڑھے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد و جہود اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہود اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہود جو ہے سیدھی اپنے حدف کی طرف بڑھتے چلی جائے گی چنانچہ یتنمہ نعمتہو تو ہم پڑھ چکے ہیں یعو با اکملتو لکم دینکو و اکمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلامہ دینا تو دین کا اطمام تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تقدیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی عملی دیمونسٹریشن بھی مکمل نہ ہو عملی دیمونسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بھی قائم ہو جائے تو اطمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کھا جانا اس سے وہ اطمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہود آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل حدف یعنی اظہار دین لیو ذرہو علا دین کلی اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ ابن عارقہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجائی آپ کو اے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی اللہ نے ساری ادلی پشنی اگر کوئی اس میں کبیت کو تاہیاں رہ گئیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ الْرَسْنَ عزیزَ وَاللَّهُ آپ کی مدد کرے گا ایسے مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زمردست مدد وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ سَقِينَتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْدَادُوا ایمَانٍ مَعَا ایمَانِهِمْ وہی ہے کہ جس نے اہلِ ایمان کے دلوں میں سقینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر وَلِلَّهِ جُرُودِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْفُ الظَّائِر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالی نے ان کے پیدا کیا تھا بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلاح یہاں اس وقت ہو لیکن محمد الرسول اللہ ان کی اطاق اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں گوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاہد بعض الرسول کو عجیب لگی کوئی ایک سخص میں نہیں تھا اس کے حق میں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو اعرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک منہیں اٹھا دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھئی اب ہو گئی اب آدم ہو گئی ہو گئی اب یہ اعرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی ان سے جان کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے اٹھو اور اعرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ جائیں اپنے زبان سے کچھ نہ جائیں آپ اپنے اعرام کھول دی بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی اعرام کھول دیا اس پر اب سب اٹھے یعنی اصل میں وہ سب کسی منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا انتہان لے رہے ہیں یہ کوئی تیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ حالت منتظرات شاید کوئی نئی صورت پر کا ہو جائے شاید حرات بدل جائیں لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نحرام بادا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجہ میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہیں وہ اس صلح کی حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں واقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے اللہ سب کو جاننے والا اور تمال حکمت والا ہے لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری منتعات الانہار و خالدین افیہا تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بَيُقَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ مردور کر دے ان سے ان کی مرائیوں کو وَقَعْنَزَارِكَ عَدْدَ اللَّهِ خَوْدُ عَظِيمًا اور یقیناً یہی شئے اللہ کے نزدی ایک بڑی کامیابی ہے وَيُعْزِمَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ذَوَنِّينَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّعُ یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احضاب کی آخری آیات کے اور سورہ احضاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں نازل ہوئی اور یہ سن چھے میں نازل ہو رہی ہے تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اللہ صدا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوَ اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط مرائی مرائی کا دائرہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَلَّاقَ اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر وَلَعَنَهُمْ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے وَعَدْدَ لَهُمْ جَنَّمْ اور ان کے لئے تیار کیا ہوا جہنم کو وساعت مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی وَلِلَّهِ جُنُودُ سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ آسمان اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وَقَعَنَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے پہلے آیات علیمن حکیمہ اب عزیزًا حکیمہ اِنَّا عَرْسَلَّاقَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر موئی شاہد جواہی جینے والا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی نہیں قیامت میں کرے ہو کر عدالت میں پروزیکوشن مٹنس کی حصے سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمہ ہیں فَقَعَ فَإِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِقَعَ لَا هَا أُولَائِ شَهِدًا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهَ وَتُوَقِعُوهُ اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا اور اللہ کی تم تصمیح کرو صبح شام یہاں دیکھیں اس آیت میں لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِعُّرُوهُ اور اللہ کے لیے وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا اس کی تصمیح بیان کرو صبح شام اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے میرد کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے میرد کر رہے ہیں يَدُلَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُواِ الْا نَفْسِ تو جو کوئی بھی اس میعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا ومال اسی کے اوپر ہوگا وَمَنْ عَوْفَ بِمَا آَهْدَ عَلَيْهُ اللَّهِ اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے فَسَيُوتِهِ عَجْلِ عَظِيمَ تو اللہ تعالیٰ اس سے عجلِ عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھتا سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا بِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَبَّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُو بِبَعِقُمُ الْلَّذِي بَا يَعْتُمْ بِه اللہ نے اعلی ایمان سے ان کے جانے اور مال خرید نہیں ہے جنت کے عیوز سے یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فَسْتَبْشِرُو بِبَعِقُمُ الْلَّذِي بَا يَعْتُمْ بِه خوشیاں مناؤں جشن مناؤں اس بیعت پر اس بیعت پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودہ کوئی نہیں اچھا یہ بیعت ہوئی بندے اور اللہ کے مابین فرص کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں اے اللہ بیعت کے اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے کہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہا مال خرچ کروں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ سے بیعت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہے وہ بتائیں گے کہ اس طرح بال خرچ کرو اس طرح جان لگاؤ یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان ہتے لیے پر رکھو میدان میں آ جاؤ لہذا جو بیعت اللہ سے ہوئی ہے اِذَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ اس کے لیے بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں روایت تھا کہ جب وہ کوئی سعودہ کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ میں لاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سعودہ ہے پکا ہو گیا اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ جب تو مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ پختنی کے لیے لہذا یہ بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں مصول فرمالیں یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا چونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے تین فریق ہیں اس کے جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آگیا اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آرہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر اصل میں تو بیعت اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے باب مفالہ کے اندر بھی وہ آگیا تم نے جو بابی یہ کیا ہے بے اوشرا کا معاملہ تو خوشیہ بناو وہ ہی باب مفالہ ہے وہ یبائعونکا اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں انما یعالعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں جَدُ اللَّهِ فَوْقَهَدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُوا لَا نَفْسِ تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا اس سے توڑے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا مبال اسی پر آئے گا آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں وَمَنْ عَوْفَا بِمَا آَحْدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُّتِي عَجْنَ عَظِيمَا اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے معاعدہ اللہ سے کیا ہے یہ معاعدہ اللہ سے ہوا جان و مال کا اس لیے سورہ احضاب میں آپ نے پرہا تھا مِنَ الْمُؤْمَنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ وَبِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اہلِ ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عیف کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہے جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وَبَالِ دوشِ سَرْ جَانِ نَاتَوَا پِ مَدَرْ لَگَا رَخْا ہے تیرے خندروں سنا کے لئے اے لحم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندے سمک ہو جائیں ہلکے ہو جائیں سمک دوش کرنا ہلکا ہو جائیں یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہیں اب اسی کو سمجھ دیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی نعبی کو اداعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امت ہی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقلی بزاعت اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمعیت ہو کوئی طاقت ہو ایک ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جد و جود عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ہی ان مندنی صورتوں کے ساتھ منصرک ہے توہید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیوظہرہوالدین کلی اس کے لیے جماعت چاہیے جمعیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں ایک منان دیکھیں ایک سنوک دیکھیں اس کے لائے کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھئے اس کے ماحول کو دیکھئے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بحروپیہ نہیں ہے یہ واقعتاً سنسی اراغمی ہے خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی یہ ساتھ چلیئے یہی طریقہ مسنون اور منسوس ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں ہے نصوص کسے کہتے ہیں نصوص قرآنی نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکرت بیعت کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے مباح وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے حرام نہیں ہے ممبرشپ ہے ممبرشپ سے پھر عمیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی شئے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مسنون اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیہ بیعت رزوان اور پھر یہ کہ جب غزوہ احضاب میں جب وہ خندق کھو نہیں جا رہی تھی تو یہ شیر پڑھ رہی تھی صحابہ اقرام ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جانے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی حضرت ابو مکر سے بیعت عمر سے بیعت مشورہ علیہ دا بات ہے جب تیہ ہو گیا کہ اب یہ ہو گئے تو بیعت پھر خلافت میں کچھ غلط مصبینا ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بیعت پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ گئی انہوں نے بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بہا جہاد ہوا پچھلی صدی کا انہیس سنی صدی اسوی کا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ ان لوگوں بیعت کی بنیاد پر جماعت کوئی اور بنیاد جماعت سادی کی نہیں مہدی سوڈانی نے جہاد کیا اگلیدوں کے سلاف بیعت کی بنیاد سلوسی نے جہاد کیا اطالیوں کے سلاف بیعت کی بنیاد پر تو یہ بیعت کا نفذیں جو یہاں آیا ہے اس کو اچھترہ سمجھ لیجئے یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسر رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ غزوہ تبوب سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من العراب حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض نہیں تھا سب کے لئے لازم نہیں تھا عمرے کے لئے چلنے کے لئے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے تو اب آئیں گے یہ وہ عراب جو ہیں بادیا نشیر اور وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے ڈھوڑنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے فستغفر لنا تو ہمارے لئے استغفار کیجئے یہ لوگ اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زمانوں سے یا ان کے دلوں میں نہیں ہیں دلوں میں کچھ اور ہیں یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے عراب میں سے کہ اگر اللہ کا اللہ نے تمہارے لئے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کونسی چیز روک سکتی ہے کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا اور ضرر کا یعنی اگر کوئی کوئی خرابی ہو نہیں تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کے ویسے روک جانی تھی یعنی اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آسکتا تھا یعنی پیچھے رہ جانا چاہے مانگی دار کیوں رہ گئے ہیں اگر کوئی خیر آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی آسکتا ہے کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آسکتا ہے تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بلکل برابر ہے تو تمہارا یہ یہ بہانہ تراشنہ یہ صحیح نہیں ہے بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باق خبر ہے وہ کیا ہے اب ان کے دل کی بات ان کے دل میں جو چور تھا بل زننتم تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعیتاً کوئی کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا قریش پر سرحائی کر کے جا رہے ہیں قریش یہ تو سمجھئے کہ ان کے لئے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے موں میں جا رہے ہیں اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے بل زننتم تم نے یہ گمان کیا تھا ان لئی انقلب الرسول والمؤمنون الہلہم ابدا کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف وزینا ذالکا فی قلوبکم اور یہ تمہارے دلوں میں کھما دی گئی بات وزننتم زنن سو اور تم نے بہت بڑا بمان کیا وکنتم قومن بورا اور تم ہو ہی تمہار ہونے والے لوگ یہ منافقین آراب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ کب ہو رہا ہے سن چھے میں سن دو کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا ہے معاملہ جبکہ ابھی یہ محلہ شروع ہو رہا تھا ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں سلسلہ جوہی آمن سے کام کرو سلسلہ سے کام کرو یہ خام کا جو ہے اس طرح کی مہم جوہی مناسب نہیں ہے اس وقت اب ان کا یہ خیال تھا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّعِيرًا جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لئے تو جہنم تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَعَا اور اللہ آسمان ورزمین کے پادشاہ اللہ ہی کے لئے ہے وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيُعْظِبُ مَنْ يَشَعَا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ غَفُورَ الرَّحِيمَ سَيَقُونَ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمِ الٰى مَغَانِ مَا لِتَاخُذُوهَا اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے حصار حضور نے اب جب کہ قریش سے صلاح ہو گئی تو آپ یقصو ہو گئے ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گڑ بن گیا تھا یہودیوں کا جو بنو قینقار بنو نزہر نکالے گئے تھے جاتے ہیں وہیں آباد ہو گئے تھے پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا ان کے بڑے قلعے تھے بڑے فورٹی فائد اور وہاں پر سارا اب حضور نے ان کی جو حیثر کوبی کی جب حضور قیبر کی طرح جا رہے تھے اب ان کا حب بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غریمت آتا آئے گا سَيَقُونَ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمِ الْا مَغَانِمَ اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤگے غریمت حاصل کرنے کے لئے یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جب پیش خدمی کروگے تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہے گئے تھے وہ یہ کہیں گے ذرونہ نَتَبْعِكُمْ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ سرے اجازت دیجئے يُرِيدُونَ يُبَدِّلُوا قَلَابَ اللَّهِ یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے وہ اللہ کا کلام اگلی اگلی رکو میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں تیہ کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سرہ حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکس جنگ کے اندر شموریت کی اجازت نہیں ہوگی وہ آگے آ رہا اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی نقت ہوتی ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے اس لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں اللہ کے حکم کو بدل دیں کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے پہلے اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے آپ ہمیں ساتھ ملے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ مریمتیں ملیں گی حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے یہ بدلوں لوگ ان سے کہہ دیجئے ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی تو قاتلونہوں اور یستمون یا تم ان سے قتال کروں گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا اب شروع ہونے والا تھا اور وہ تھا سلطنت رومہ کے خلاف غزوہ موطہ اب اندرون ملکی عرم کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمد جی کا بینو لقمامی منحلہ ہے تصدیر الانقلاب انقلاب کا باگے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب تقراہ ہونے والا ہے جس کی پیشی خبر دی جا رہی ہے سلطنت رومہ کے ساتھ جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی جہاں رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر غرق آہن اور ٹرین تو آپ تمہیں بلائے جائے گا اس وقت پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا ستدعون الا قومین اور لباسن شدیدن تو قاتلوں نہ ہو اور یسلمون اور یہ اصل میں تین چیزیں آگئی وہی کہ اب جو بھی عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اتعاط قبول کر لے یہ دونوں یسلمون مفتنے ہو جائیں گی اتعاط قبول کر لیں گے اسلام لے آن یا پھر جنگ ہوگی اگر اس وقت تم اتعاط کرو گے اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عجل حسنہ دے گا اور اگر تمہیں اسی طرح پر انت دکھائی تھی جیسے کہ پہلے پر انت دکھائی تھی تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی اعزام نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں کوئی لگڑا ہے تو اس کے لئے بھی نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی باس پرس نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اتعاط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن ندیاں بہتی ہوں گی اور جو کوئی پلٹ جائے پیچ موڑ لے یعظم ہو عذاب علیم اللہ تعالیٰ از عذاب علیم دردناک عذاب دے گا اب اس کے بعد یہ پہلے رکو والا مضمون جو بیعت کا مضمون چل رہا تھا کوئی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے یہ بیٹھ والا جو ہے دوسرے رکو کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا پہلے آگیا وہاں جو فرمایا تھا اب آگے چلیے اللہ راضی ہو گیا جو آپ سے باویت کر رہے تھے درخت کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهُمْ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہاں تو ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں وہ تو بیعت پہلے کہ گونے کی بات ہوئی ہے فَانْزَرَسْسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو اور جو لیں گے حاصل کریں گے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ ذبردست ہے حکمت والا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِ مَا قَسِیرَةً تَلْتَا خُدُونَ آئے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی فَعَجَّنَ لَكُمْ حَاجِهِ تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے وَقَفَّ عَدِيَ الْنَاسِ عَنْكُمْ اور اللہ تعالی نے روک لیا لوگوں کی ہاتھوں کو تم سے لِتَقُونَ آئَتَ لِلْمُومِنِينَ تاکہ یہ اہلِ ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاقُمْ مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالی تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی اب تمہاری جن دو جو ہوتی ہے وہ تیر کی طرف سیدھ ہی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ حَكِيمِ